چورہ شریف کا فخر چورہ شریف کے نام کو آسمان کی بلندیوں پر پہنچانے والے ہمارے بائی جان پیر سید عابد حسین شاہ اور پیر سید اجاز حسین شاہ پچاس سال کی محبتوں کا علفتوں کا رافتوں کا رحمتوں کا ہمدردیوں کا پیار کا محبت کا حلوث کا ایک ایسا تعلق ہے جس کو آج دیکھنے کے لیے یہ دن نصیب ہوا ہے حدی اور تا حدی نے گا میرے بائیوں کا یہ پھیلا ہوا عاشقوں کا حجوم حدی یہ عشق مصطفیٰ سے دلوں کو منور کیے ہوئے لوگ اور قبلہ ہمارے بائی جان صرف ہمارے بائی جان نہیں ہیں بلکہ ہمارے یار بھی ہیں سبحان اللہ دل کی گہرائیوں کو ناپنے کا اگر عالی ہوتا تو آج وہ بھی اس کے پیمانے بھی ختم ہو جاتے اس کے نشان بھی ختم ہو جاتے کہ آج بدر مسعود شاہ کے دل کتنا خوش ہے سبحانہ اللہ اور ناری سال ناری سال پچاس سال پہلے سے آج تک کا جو بدلہ ہوا منظر ہے کیوں حضور وہ ہماری ان گناہدار آنکھوں نے اس منظر کے بدلتے ہوئے حالات کو آج اس مقام پر دیکھا ہے کہ ہر طرف ایک منظم اور اتنا جمع غفیر اور اتنے منظم انداز میں آپ حضرات کا یہاں پہ تشریف فرما ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں یہ ہمارے بھائیوں کی محنتوں کا نتیجہ ہے بے سے بے سے مرشل ہماری 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 بات تھوڑا سا میں نے کہا جرا یہ نہیں کہا ہمارے بھائی جان کو یہ بات معلوم ہے کہ بدر مسعود شاہ خوش آمد کی بات نہیں کرتا جو بات ہوتی ہے دل سے کرتا ہے سچ کرتا ہے خدا کی قسم ہمارے جو محبتیں ہیں جو ہمارے ہمدردیاں اور پیار ہیں میں آپ کو ایمان سے کہہ سکتا ہوں کہ بھائی جان اس بات کی گواہی دیں گے کہ دنیا کے اندر کوئی اس بات کی مثال قائم نہیں کی جا سکتی کہ آپس میں بھائیوں کا مامو بھانجے کا رشتہ ہو اور وہ ساری زندگیوں کی محبت آپ کسی سے پیار کرتے ہیں کسی سے دوستی کرتے ہیں دو سال کر لیتے ہیں چار سال کر لیتے ہیں آٹھ سال کر لیتے ہیں لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہماری یہ دوستی ہماری یہ محبت ہمارا یہ پیار ہماری ہمدردی اور اخلاص پچاس سال پر مشتمل ہے دوستو اور بزرگو میں آپ کو چند واقعات بتانا چاہتا ہوں کہ آج آپ اس مقام پر کس طرح پہنچے ہیں اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں دوستو اور بزرگو میں نے قرآن مجید کی آیت پیش کی آپ کے سامنے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وعبد رب کا حتی یعطی اقل یقین کہ تم اپنے رب کی اتنی عبادت کرو اتنی عبادت کرو کہ تمہیں یقین حاصل ہو جائے اور آپ علماء بیٹھے ہیں سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ بابا جی خاجہ سید نور محمد چراہی کے یہ چراغ جل رہے ہیں ہمارے علاقے میں چورہ شریف کا خاندان اس وجہ سے مشہور زیادہ ہے کہ یہ سارے لوگ صاحب علم ہیں اور ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ ہمارے یہ بچے علم کے سورج اور چاند ہیں سید محمد احمد شاہ سید محمد شاہ صاحب اعتذار صاحب اور جناب جی ڈاکٹر صاحب یہ سب لوگ علم کی دولت لیے ہوئی ہیں ہر ایک علم کے تاج اپنے سر پہ سجائے ہوئی ہیں یہ ہمارے لئے فخر کی بات ہے آپ میری بات سنیں ذکر بعد میں بے شک کرتے رہے میں آپ جذبات میں آگئے ہوں میری بات آپ سنیں یہ لوگ علم کے چراغ ہیں اور میرے بابا جی خواجہ سید محمد کا یہ چراغ قیامت تک جلتا رہے گا اللہ اللہ میں آپ کو جس بقام پر لانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے رب کی اتنی عبادت کرو کہ تمہیں یقین حاصل ہو جائے یہ صاحب علم لوگ بیٹھے ہیں ان کو پتا ہے کہ علم کے تین درجات ہیں پہلا درجہ ہے علم الیقین کا دوسرا درجہ ہے عین الیقین کا اور تیسرا درجہ ہے حق الیقین کا آپ میرا دل ایمان سے یہ دواہی دیتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان حضرات کی نگاہ کرم سے آپ کو یہ تینوں درجات اتا فرما دیئے ہیں سبحان اللہ اور آپ کو یہ فیضان جو ملا ہے یہ سید نور محمد یہ محمد کے نور کا یہ فیضان دین محمد کو ملا محمد کا دین پھر رسول شاہ نے پیغام پھیلایا لوگوں تک پھر رسول شاہ کے بعد میں ایک پھول کھیلا جس کو کہتے ہیں پھلو زین شاہ سبحان اللہ سبحان اللہ سید پھول حسین شاہ رحمت اللہ علیہ قیوم زمان کے سبحان اللہ غوث دوران کے باغ میں دو پھول کھیلے ہوئی ہوئی اور وہ پھول ایک موسنہ ملک کے گود میں جوان ہوئے میں آج آپ کو میں آج آپ کو اس سیدہ اس رابع وقت اس موسنہ ملک کے زندگی کے وہ لہمات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھتے سبحان اللہ سبحان اللہ خدا کی قسم اگر وہ گود میسر نہ ہوتی تو آپ کو یہ اللہ کے حبیب کی یہ محبت میسر نہ ہوتی کیونکہ اس گود سے اس عبادتوں والی گود سے اس محبتوں والی گود سے یہ پھول پروان چڑے ہیں یہ لو نے تمہارے دلوں کے اندر اللہ کی محبت اللہ کی بندگی اللہ کے محبوب کی اللہ تعالیٰ کے محبوب کی محبت اور عشق کے جلوے فروضہ کیے ہیں یہ اس موسنہ ملک کے موسنہ ملک کی گود کا صدقہ ہے سبحان اللہ بیٹھ جو آپ کو انشاءاللہ کچھ ملے گا میں آپ کے سامنے ایک ولیہ کاملہ لوگ آپ لوگ جو نا اولیہ کاملین مردوں کے کس سے سنتے ہیں میں آپ کو اپنے وقت کی رابعہ بسری کے کس سے سناتا ہوں میں آپ کو میں ایمان سے کہہ رہا ہوں خدا کی قسم میں اپنی ایمان سے میں خوش آمد نہیں کر رہا ہوں میں نے اپنی زندگی میں اگر کسی ولیہ ایک عاملہ کی زیارت کی ہے تو اپنی فکمی صاحبہ ان کی والدہ محترمہ کی زیارت کی ہے شکریہ ہوتی تکبیم آہم شکریہ شکریہ ملدہ رسال شکریہ رسال اور ہم اور بدر و سوچہ ہمارا سارا خاندان اس بات کی گواہی دے گا کہ زندگی میں اگر کسی اللہ کی بندی نے اپنے رب کو راضی کیا تو وہ ہمارے پھپی صاحبہ تھی جنہوں نے ساری زندگی عبادت میں گزاری ہے ان کی عبادت کا میں آپ کو شیڈول بتا پہا ہوں حضور ہمارا بچپن ادھر گزرا ہے ہم ایک ہی گود کے پلے ہوئی ہیں وہ میری ماں ہیں آپ کی والدہ میری بھی ماں ہیں ہم اسی گود میں پلے ہوئی ہیں وہیں پہ ہم نے کھایا ہے کٹھا وہیں پہ انہوں نے خدا کی قسم احمد شاہ انہوں نے ہمارے موں میں مکھن ڈالے ہیں انہوں نے ہمارے موں میں میٹھی روٹیاں بگا 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 ڈالے ہیں میں اس کی اس ہستی کی زندگی ایک گوشہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور خاص طور پر آپ کی بی بیوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ولیہ ایسی ہوا کرتی ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ محسنہ ملک وہ ولیہ کاملہ نماز تحجد کے وقت جائے نماز پر بیٹھ جاتی اور نوافل پڑھتی نواز فجر ادا کرنے کے بعد آپ قرآن مجید کھول لیتی اور پانچ پار فجر کی نماز کے بعد پڑھتی پھر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نماز فجر کے بعد پانچ پار تلاوت کرنے کے بعد آپ اپنے ہاتھ سے آٹا گونتی اور روٹی اپنے خود پکاتی میں نے جب یہ راز کسی زمانے میں اپنے والد گرامی سے پوچھا کہ ابا جی ولیہ ایک ولی کی نشانی کیا ہے تو انہوں نے مجھے بتایا تھا ولی کی صرف دو نشانیاں ہیں عقل حلال اور صدق مقام سبحان اللہ حلال رزق کھانا اور سچی بات کرنا ہم نے اس ولیہ کاملہ کو پاک رزق کھاتے دیکھا تو بعد میں معلوم ہوا کہ یہ وہ نور ہے جو ان کے دلوں میں اترا اور وہ اپنے باطن کو پاک رکھنے کے لیے اپنے ہاتھ سے روٹی بکا کے کھاتی حالان جو ان کے پاس خادمائیں تھی ان کے پاس ملازم ملازم عورتیں تھی لیکن ان کو اس لیے حق نہیں لگانے دیتی تھی کہ پاک رزق اندر جائے گا میں جب اللہ کی عبادت کروں گی جب معرف الہیہ میرے سینے میں اتریں گے تو یہ پاک زمین پر اللہ کا جب نور اترے پھر بات یہاں تک نہیں کہ بات یہاں ختم ہو گئی پھر زہر کی نماز زہر کی نماز کے بعد پھر حضرت موسرہ ملت ولیہ ایک عاملہ پھر قرآن مجید کھول کے پانچ پارے پڑھتی پانچ پارے صبح پانچ پارے شام دس پارے روزانہ کی تلاوت اس ولیہ ایک عاملہ کی تھی سبحان اللہ اور پھر نماز مغرب کا وقت ہو جاتا پھر نماز مغرب کے بعد ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضور ساری نماز عیشہ تک نوافل پڑھتے پھر نماز عیشہ پڑھنے کے بعد کھانا کھانے کے بعد پھر ساری آدھی رات تک ہم ادھر ہی پلے ہیں نبی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جھوٹ نہیں بولا ساری رات حفی صاحبہ جائے نماز پر نوافل پڑھتے ہوئے گزار دیتی تھی تو بات یہ ہے ہمارا یہ ایمان ہے کہ وابد رب کا حد یاد یا اقل یقین کی انہوں نے منزل پالی تھی اور تمام منزلیں پالی تھی اس لیے انہوں نے علم کی اطاف فرمایا علم الیقین بھی اطاف فرمایا انہوں نے عین الیقین بھی اطاف فرمایا انہوں نے پھر حقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقیقی اللہ رب العزت کے بڑھتے ہوئے فیض کی نشانی ہے کہ آدھا آپ آدھا بیٹھے ہیں عزت کے ساتھ بیٹھے ہیں اور سروں پر ٹوپیا لیے ہوئے بیٹھے ہیں اتنے بڑے اجتماع کو اتنے منظم انداز میں ہم نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا ہے دوستو اور بزرگوں پھر وہ ولیہ کاملہ پھر وہ ولیہ کاملہ اس مقام اور مرتبے پر پہنچی کہ اللہ رب العزت نے ان کو دنیا کی اور دین کی وہ سرفرازیاں اتا فرمائی کہ یقین جانئے ہمارے خاندان میں بڑے صاحبِ عبادتوں والے لوگ ہیں لیکن میں آپ کو یہ بات آج اس فیج پہ بتا کے جا رہا ہوں کہ خواتین میں اتنی عبادت گزار خاتون ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی اور اس عبادت کا یہ اثر ہے اس عبادت کا یہ اثر ہے کہ آپ لوگوں کے اندر اللہ رب العزت کے ساتھ تعلقِ بندگی قائم ہے ان دعاؤں کا یہ نتیجہ ہے اور میں نے جو آپ کو عرض کیا تھا کہ اس گود میں پلے ہوئے اس گود کے فیضیافتہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو یہ فیض پہنچایا ہے اور آپ کو معلوم ہو جائے اب ہو گیا ہوگا کہ آپ کو یہ فیض قبلہ امہ جی کے صدقے سے ملا ہے سبحان اللہ ان کے دعاؤں کے وسیلے سے ملا ہے ساری ساری رات دعائیں کرنی سارا سارا دن دعائیں کرنی اور بھائی جان جب سفر پہ جاتے خدا کی قسم ہم اونچی آواز سے ان کی دعائیں سنتے کہ اللہ کریم عابد حسین شاہ صاحب عجاز حسین شاہ صاحب کی مرتبے بلند فرمائے ان کے دعوے میں اضافے فرما مولا کریم ان کو خیریت سے رکھ اور ان کو سفر میں آسانی آتا فرما یہ دعائیں ہم نے ان کے ہاتھوں کو بلند کی اور یہ دیکھی ہیں اور سنی ہیں اللہ تعالی ہمیں سلامت رکھے آپ کو بھی سلامت رکھے ہمارے بزرگوں کو سلامت رکھے اور دعا یہ کریں بس آخری دعا آخری بات یہ ہے کہ دعا یہ کریں کہ آپ زندگی کا سورج ڈھلنے کے قریب آ گیا ہے اتنی نبھائے ہیں اللہ باقی کی زندگی نبھانے کی توفیق اطاف فرمائے اور ان بچوں کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور وہ محبتیں وہ پیار وہ خلوص جو ان حضرات کی طرف سے ہمیں ملا ہے دعا یہ فرمائے کہ وہ قرض اتارنے کی اللہ تعالیٰ توفیق اطاف فرمائے اور وہ قرض محبت کے ساتھ میں آپ کے سامنے بھائی جان کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ ہماری جب تک زندگی ہے ہم اپنے بچوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور دعا تو خیر ہم کرتے ہی ہیں لیکن ہم ان کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کے کھڑے ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ یہ یقین ہے ہمارا آپ کو پتہ ہے نہ ہم جوڑ نہیں بہت 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 اور اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے بہت عزتوں سے نوازے اس طرح یہ باغ رہا برا رہے یہ پھول کھلتے رہے اور اضافہ ہوتے رہے وہ اسے دوبارہ پھر بار بار جرح مشکل ہو جانتے ہیں قبلہ عالم حضرت صاحب ایک ایسی ہستی ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے وقف کی اور یقین جانو اللہ کے ولی کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ دنیا کے مال و دولت سے بے پرواہ ہو کے زندگی گزار کے چلا جاتے ہیں بہت شکل اور ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ انہوں نے دنیا کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھا حق کیوں بھائی جن حضرت صاحب نے دنیا کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھا اور یہ قبلہ عالم کی ولایت کی عظمت کی اور ان کے بلند مرتبہ ولایت کے بھی بلند مرتبہ ہونے پر دلیل ہے سبحان اللہ اور دیکھو دوستو دنیا میں ہر کو یہ دعا کرتا ہے کہ میں زندہ رہوں تو ایمان کے ساتھ رہوں اور دنیا سے جاؤں تو ایمان کے ساتھ جاؤں لیکن یہ دولت کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے اور یہ اللہ کے ولیوں کو نصیب ہوتی ہے اور وہ لوگ جو اللہ کے ولیوں کے ساتھ جڑ جاتے ہیں ان کو بھی نصیب ہوتی ہے سبحان کیوں تو مجدد الفحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انبیاء کو مقام اور مرتبہ ملتا ہے وہ بتبیت و وراست اللہ تعالیٰ کے محبوب کے بندوں کو غلاموں کو بھی وہ وہ حصہ اور وہ ولایت کے مرتبے اور مقامات ملتے ہیں دوستو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بچپن تھا بہت چھوٹے سے تھے لیکن یاداشت بڑی غزب کی تھی آپ بھول جاتے ہیں آپ بھولا کرو جو بھائی جان کہنے ہیں چلا بندائے ہم نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا ہے قبلہ عالم کی چارپائی ایک وہ جو ڈیوڑی ہے جو بڑا دروازہ ہے اس طرف والا اس کے ساتھ بڑا سا کمرہ تھا اس کے اندر پڑی ہوئی تھی اس کا ایک طرف ادھر سے دروازہ تھا ایک سامنے گھر کے اندر سے دروازہ تھا اور وہ بطور بیٹھے بھی استعمال ہوتے قبلہ حضرت صاحب کی چارپائی پڑی تھی اور چارپائی وہ جو مشرق مغرب ہے اس رخ پہ پڑی تھی مجھے اتنا یاد ہے یہ بات کہ مشرق مغرب کے رخ پہ پڑی تھی اور ہم دروازے پہ جا کے کھڑے ہو گئے قبلہ عالم کا آخری وقت تھا ہم دروازے میں اس وقت دروازے پہ قبلہ بائی جان کھڑا تھا دروازے پہ کھڑا تھا اور چندرہ شاس وہاں پہ بیٹھتے ہیں باقی لوگوں مجھے یاد نہیں کون ہیں لیکن مجھے وہ رشید یاد ہے رشید سیالپورٹ والا وہ مجھے یاد ہے وہ نات پڑتا تھا کچھ بھی منکہ تلال بھی منکہ اوپدنی اگوں کی یہ دو اور رنگ ایک اور رنگ دو آدھا یہ وہ بڑے زبردست پڑتا تھا تھتو تھا تھتو بندہ تھا لیکن پڑتا بڑی زبردست دل سے پڑتا تھا وہ قبلہ عالم کے چارپائی کے جو دائیں طرف ہے اس طرف بیٹھا ہوا تھا اور حضرت صاحب نے ارشاد فرمایا رشید نات سنا رشید نے سرورِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نات پڑھنی شروع کی اور نات کے جب چاندہ شعار پڑھ چکا تو دیکھا کہ قبلہ عالم کے روح قفصِ انصری سے پرواز کر چکی تھی اور وہ عشقِ مصطفیٰ میں غرق ہو کے اور حضورِ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کے ایمان کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے یہ منظر ہماری آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے یہ دو ولیوں کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ ان ولیوں کی زیارت کے تفیلی اللہ تعالیٰ ہماری آخرت بہتر بنا دے گا آمین اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق اتا فرمائے دعاوں میں یاد رکھیں